یہ موسم ہے سہانہ اور ایسے میں ہے ہمیں کہیں جانا ماشاءاللہ یہ ہمارے ایک اور حسین سفر کا آغاز اور یہ شروع ہوئی ہماری پرواز الحمدللہ یہاں اپنی دلالی کے کھانے پینے کے انتظام حاضر ناظرین خواتین و حضرات اسلام علیکم فیصل کے اپنے سپنے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہم لوگ کا کسٹمز ان امیگریشنز اسموٹلی ہو گیا الحمدللہ اور ایک بہا پھر سے ہم لوگ سعودی کے سرزمین پر ویلکم ٹو الخبجی یہ راستہ جائے گا دمام کی طرف اور اس راستے پہ جائیں گے ہم لوگ خبجی شہر نے ہم لوگوں کا خیر مقدم ایک بہت ہی خوبصورت سے رون روبرٹ کے نظارے کے ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ کونش کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ابھی ہم لوگ سعودی کی چھوٹے سے شہر الخبجی کے کونش کا نظارہ کر رہے ہیں جو کہ کافی بڑا اور خوبصورت ہے یہ کونش جو بہت ہی خاموشی سے اپنی خوبصورتی اور صفائی کی داستان بیان کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سبحان اللہ پھر ہم لوگ اس خوبصورت شہر کے حسین راستوں پر سیر کرتے ہوئے اور شہر کا نظارہ کرتے ہوئے شہر چھوٹا سا اور پرسکون محول سے بدھا ہوا کیا خوب بارش کی تیز بھوندے سورج کی جگمگاتی ہوئی کینوں کے ساتھ سبحان اللہ اور آخر کار اس دلکش راون ایب آٹر نظارہ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے منزل مقصود پر یہ ہاشی باشا جو کہ بہت معروف ریسٹرینڈ جہاں ہاشی یعنی کیمل کا لذیز گوش دستیاب ہے ہم لوگ نے مضغود ہاشی میل طلب کیا ہے یہ ہم لوگوں کا ڈیننگ ایڈیا اور ہم لوگوں کا مضغود ہاشی میل حاضر اور پھر ہم لوگ نے اللہ کی بخشی ہوئی اس بے شمار نعمت کا لطف اٹھایا الحمدللہ ہاشی اونٹ یعنی اونٹ کا گوشت بہت ہی ملائم نرم نازک گوشت جس کو کھا کر دل کو تسکین ملا الحمدللہ اللہم ملک الحمد کھانے کے بعد الوثمی مول میں چہل قدمی کرنا بھی لازم تھا لذیذ کھانا ہو اور پھر ساتھ ہمیٹھا کیسے نہ ہو اس کو نافی کی چاستنی سے دل کی تپینان ہوا اور یہ چائے صرف چائے نہیں بلکہ کچھ لمحوں کا سکون ہے امدہ سی چائے کی چسکی کے ساتھ ہم لوگ کے اس حسین سفر کا اقتدام ہوتا ہے اور اب ہم لوگ اپنے گھر واپس امید ہے آپ لوگوں کو یہ حاشی پاشا کی تلاش کا سفر پسد آیا ہوگا پھر ملتے ایک نئے اور دلکش سفر پر